مجمع میں آئے ہو نبی کی محبت میں بیٹے ہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ نبی کی شان پر اپنا بچہ قربان کرو یہ نبی کی آل تم سے بادہ لینا چاہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کو قربان مت کرو صرف اپنے اندر سے اپنی زندگی میں سے چند لمحے مسجد کے لیے نکال دو دین سیکھنے کے لیے نکال دو قرآن پڑھنے کے لیے نکال دو یہی وقت قربان کرنا قسم خدا کی دنیا و آخرت میں تمہارے لیے زمانت کا ذریعہ بن جائے وہوہ بہت خوب حضور بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر ارے تم نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے بچے کو قربان کر دوگے جو شادی بیاں میں اتنا اتنا صاحب کیا کہا جائے کس کس بات کو رویا جائے ایک کمی ہو تو بتایا جائے حسینی اور حسین کے غلاموں سے مانگ رہا ہے ایسا موٹر سیکل چاہیے بھوڑا مانگ رہا ہے موٹر سیکل چاہیے میرے بچے کو موٹر سیکل چلانا آنی رہی ہے موٹر سیکل چاہیے کار چاہیے میں تو کہتا ہوں اپنے قوم کے لوگوں سے بیٹی والوں سے اگر کوئی ایسا تمہارے گھر پہ آئے مو پھیلا تمہیں کٹورہ دے دو اس کے ہاتھ میں اور سارے بستی والوں کو اکھٹا کر کے اس کو روٹ پہ چلا کہ مانگ اب تب ہی کیاں پہ انٹرنیشنل ہکاری بن گئے اور موٹر سیکل کے چکر میں بیٹے کی عمر نکلی جا رہی ہے وہ زنا پہ زنا کر لیا وہ باپ کیا سمجھتا ہے جس مانگ کے چکر میں تُو نے اپنے بیٹے کی عمر کو تیس سال پہ تیس سال سے پار کر دیا اور اس درمیان میں اس نے جتنے زنا کیے مشتزنی کی اس کا گناہ کس پہ کیا اسی پہ ہے اس کا ذمہ دار باپ بھی ہے ماں بھی ہے کل قیامت کے دن جہاں زنا کا عذاب تیرے بیٹے کو ملے گا باپ بھی بچے گا نہیں اس عذاب سے اس زنا کا عذاب اگر بیٹی کو ملے گا تو بچے گا نہیں ماں بھی اس لیے میرے پیارے دین اسلامی بھائیو آئے ہو تم اس جلسے میں اسلاح معاشرہ کانفرنس میں تو آپ یہاں سے خالی ہاتھ مت جائیے اللہ اکبر آپ یہاں سے دین کی بات آپ نے سنی ہے آپ ان باتوں کو اپنے دامن میں لے کر کے جائیے اپنے بچوں کے سامنے رکھئے نماز پڑھئے نماز پڑھئے اس لیے کہ نماز بہت ضروری ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل کیجئے اس لیے شریعت مصطفیٰ زندگی کے نکھار کے لیے بہت ضروری ہے قرآن پڑھئے اس لیے کہ قرآن کی تلابتیں کام آنے والی ہیں دنیا کا لالت دنیا کی رنگینیاں دنیا کی خوبصورتی یہاں تک کہ جتنے دنیاوی رشتے ہیں تمام رشتے مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے کل قیامت کے دن کسی کا رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا کوئی بھی ہمدھولی والا کام نہ آئے گا کوئی بھی رشتے دار کام نہ آئیں گے کوئی ماں باپ کس کا نشطہ کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی بھی رشتہ کسی کو بچانے نہیں آئے گا میرے پیارے یہ دنیاوی رشتیں ہیں ان دنیاوی رشتوں کی محبتوں میں تم شریعت کا گلہ مت گھوٹو دینِ مصطفیٰ کی کردن کو مت دباؤ شریعتِ مصطفیٰ کو پامال مت کرو نورِ محمدی کے ان اجالوں کو اپنے پیروں تلے مت رنگو ان رشتوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تاؤ خوش ہو جائیں چچا خوش ہو جائیں پھپو خوش ہو جائیں دیجے بجالو ناچ گانا کرلو یہ تمام چچا تمام تاؤ تمام دوست تمام پھوپا تمام دوست پلوسی سب سے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا اگر وہاں قیامت کے دل تمہارا کوئی رہنما تمہارا کوئی عیور تمہارا کوئی حامی تمہارا کوئی ملجا تمہارا کوئی ماوہ ہوگا تو وہ مدینے کا تازدار وحبہ ناری تکبیر ناری رسالت آمدِ مصطفیٰ بہرِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ وہ بھی کب کام آئیں گے سنتے ہو آقا فرماتے ہیں میدانِ محشر ہوگا بہت کو بزرد سبحان اللہ صحابہ اپنے وقت عرض کہے یا رسول اللہ آپ اپنے غلاموں کو پہچان ہوگے کیسے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں بہت اچھی پہچان ہے میرے غلاموں کے تمام آزائے بزو میدانِ حشر میں چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے چودمی رات کی طرح چاند کی طرح آزائے بزو یعنی نماز کے لئے جو وزو کرتے ہیں جب ہاتھ پہر یہ وزو کا طریقہ جو ہے جو دھویا جاتا ہے جتنے وزو کے ٹیم جتنے آزائے دھلتے ہیں یہ سب چودمی رات کی طرح بولو چمکتے ہوں گے تو آقا کہتے ہیں جب وہ چمکتے ہوں گے آزائے وزو تو میں ایک ایک غلام کو اس چمک کی وجہ سے پہچان لوں گا پہچان لوں گا پر ہیاں تو تاش کے پتے ہاتھوں میں ہیں شراب کی بوتلے ہاتھوں میں ہیں سودھ کے نوٹوں کی گڑیاں ہاتھوں میں ہیں مسجد کے قریب نہیں آتے تو ہاتھ چمکیں گے نہیں چمکیں گے کالا دھن ہاتھ میں ہے تو ہاتھ بھی تو کالے ہوں گے کرم کالے کر رہے ہو تو ہاتھ چمکنے کا کام ہوگا روشن ہوں گے شراب کی بوتل ہاتھ میں شراب کا جام ہاتھ میں ہے تو کیا ہاتھ چمکے گا تمہارا تاش کی گڑی ہاتھ میں ہے تو کیا ہاتھ چمکے گا تمہارا حرام کا پیسہ ہاتھ میں ہے تو کیا ہاتھ چمکے گا تمہارا ظلم کے ذریعے تم نے لوگوں کے مو پر تماشا مارا ہے کیا ہاتھ چمکے گا تمہارا نہیں نہیں میرے پیارے اس کالی کرتوتوں سے اپنے آپ کو بچا لو آخرت میں چاہتے ہو مصطفیٰ پہچانے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس کو پہچانوں گا جس کے آزائے وضو چمکتے ہوں گے اور آزائے وضو اسی کے چمکیں گے جو نمازوں کی پابندی کرے گا اور جو نمازوں کی پابندی کرے گا قسم خدا کی وہ یہاں بھی چمکے گا قبر میں بھی چمکے گا آخرت میں مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے چمکتا نہ جرائے گا وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ وسلم بادشاہی وقت جو تھا بھیگاری ہو گیا